اسلام علیکم دوستو دوستو کہتے ہیں کہ پرانے زمانے میں کسی دانوں بینہ شخص نے حکمت و ہدایت کی خاطر اس پھل کا تذکرہ کیا تھا کہ دنیا میں ایک عجیب و غریب درخت پایا جاتا ہے اور جو شخص اس درخت کا پھل اور ایک مرتبہ خواہے وہ ہمیشہ جوان اور توانہ رہے گا اور کبھی بھی اس پر موت تاری نہ ہوگی ایک بادشاہ نے جب یہ سنا تو جی میں آیا کہ اگر اس درخت کا پھل ملے تو کیا کہنے چنانچہ اپنے مشیروں اور وزیروں سے ذکر کیا سب نے ہام اہام لئی کہ جہاں پناہ اگر اس درخت کا پھل کھا لیں تو ریت ہمیشہ آپ کے زیرے سایہ عباد اور خوش و خرم رہے گی دوستو چنانچہ گرز بادشاہ نے ایک ہوش یار مشیر کو اس درخت اور پھل کی تلاش میں روانہ کر دیا وہ بیچارہ مہینوں جنگل جنگل سہرہ سہرہ مارا مارا پھرتا رہا لیکن گوھر مقصود ہاتھ نہ آیا جس کسی سے ایسے درخت اور پھل کا پوچھتا وہ ہنسی اڑاتا کہ میہ شدائی ہو کیا بھلا ایسا درخت اور پھل بھی ہوتا ہے کیا کسی نے اچھا مشورہ دیا کہ میہ کیوں دربدر خاک بسر ہوتے پھر رہے ہو تھنڈے تھنڈے جدر سے آئے ہو ادھر کو لوٹ جاؤ ناظرین وہ شخص اس طرح کی نت نئی باتیں سنتا اور اپنی ہنسی اڑواتا رہا لیکن تھا دھنکا پکا ارادے میں خم نہ آنے دیا اور برابر کوہ دشت کی خاک چھاننے لگا جب ایک برس بیٹ گیا اس علاقے کے گوشے گوشے چپے چپے میں پھر چکا اور بقائے دوام کی شجر کا کہیں نشانہ ملا تب بائیوس ہو کر اپنے وطن واپس لوٹن لگا دوستو اس قدر محنت اور تکلیف اکارت جانے سے رنج و گم کی کوئی انتہا نہ تھی بدکسمتی پر اور یہ سوچتا جا رہا تھا کہ بادشاہ کو کیا مو دکھاؤں گا کہ یکا یک معلوم ہوا کہ اس علاقے میں ایک آدمی رہائش پذیر ہے جو ولی اللہ اور کتب الوقت مشہور ہے اس شیخ آلی مرتبت کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی مشکل بیان کرو تو ممکن ہے مایوسی راحت میں بدل جائے گی تو دوستو چنانچہ یہ سوچ کر وہ چشم پر نمس شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس کی نورانی صورت دیکھتے ہوئے اپنے آپر اکتیاں نہ رہا زبد کا دامن ہاتھ سے نکل گیا اور روتا ہوا ہے اس کے قدموں میں جا گرا اور اس قدر آنسو بہائے کہ شیخ کے پاؤں بھگو دیئے دوستو شیخ نے اٹھ کر شفکر سے گلے لگایا اور پوچھا کیا بات ہے کیوں اس قدر تم پریشان ہو اور اس پریشانی کا سبب کیا ہے تفصیل سے بیان کرو اس نے ارض کیا حضرت کیا کہوں جس کام کے لیے ایک برس پہلے وطن سے نکلا تھا وہ کام نہیں ہوا اب سوچتا ہوں کہ واپس جا کر بادشاہ کو کیا جواب دوں گا اس کے عطاب کا نشانہ بننے کی سوا کوئی چارہ نہیں آپ میرے حق میں اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ وہ مجھ پر رحم کرے بادشاہ کے حکم سے بقایت دوام کی شجر کی تلاش میں یہاں آیا تھا کہتے ہیں اس درخت کا پھل کوئی کھا لے تو حیات جاؤ دام مل جاتی ہیں میں نے اس کی جستجو میں اس ملک کا چپا چپا چھان مارا مگر نکامی اور مایوسی کی سوا کچھ نہ ہاتھ آیا مہربانی فرما کر میری مشکل سہل فرما دیں دوستو یہ سن کر شیخ خاص پڑا پھر ارشاد فرمایا سبحان اللہ بھائی تو نے بھی سادہ لوگ کی حد قائم کر دی ہے ارے اتنا وقت خامکہ ضائع کیا پہلے ہی میرے پاس چلے آتے اور معلوم کر لیتے اب گوشے ہوش سے سن یہ کسی دانشمند کا کول ہے کہ وہ شجر اصل میں کتاب ہے اور اس سے حاصل ہونے والا پھل علم ہے تو اور تیرا بادشاہ جہالت کے وجہ سے ظاہری پھل اور درخت کا دھوکہ کھا گئے جبکہ یہ درخت اور پھل تو باطنی ہیں تو دوستو اس واقعہ سے علم کی اہمیت کا با خوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کتاب جیسا درخت اور علم جیسا پھل انشاءاللہ کبھی انسان کو مرنے نہیں دے گا اور ہمیشہ توانا رکھے گا اگرچہ انسان ظاہری طور پر اس دنیا سے کوچ کر جائے لیکن اس کی کئی ہوئی باتیں لکھی گئیں کتابیں اور دیئے گئے لیکچرز اسے ہمیشہ لوگوں کو دلوں میں زندہ رکھیں گے اور لوگ مرنے کے بعد بھی اس کی جلائی ہوئی شمائے ہدایہ سے فیضیاب ہوتے رہیں گے علم ایک ایسی روشنی ہے ناظرین علم ایک روشنی ہے اور روشنی کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو دن رات محنت کرنی چاہیے دوستو میرا یہ نظریہ ہے کہ خود بھی اپنے علم میں اضافہ کرو اور جہاں تک ممکن ہو سکے اپنی معلومات کو دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کرو کہ علم بانٹرنے سے بڑھتا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند رہی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا اور لائک ضرور کیجئے گا اور جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل بول پاپا بول کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز وہ چلدی سے کر لیں اپنا بہت سارا خیارہ کیے گا اللہ حافظ